بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی کیا آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں اولاد کی اصلاح کا ایک قرآنی طریقہ میں جب بھی کسی سلجے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتا ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا فرمانِ الٰہی ہے وَقَانَ أَبُوْحُمَ صَالِحًا کی صداقت نظر آنے لگتی ہے باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی اس کی اولاد کو ہونے لگتا ہے ڈاکٹر نبیل عوضہ کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانی یاد آتی ہے کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے اپنی اولاد کو خوشحال زندگی اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات دلانے کا ایک اہم ذریعہ ہماری صلاحیت اور نیک بختی ہے ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرموبردار ہو لیکن صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا اس کے لیے خود بھی نیک اور صالح بننے کی ضرورت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تو سامنے اپنے چھوٹے بچوں کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک یا بنی یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے اور روتے ہوئے وقان ابوہما صالحا کی تلاوت کرتے حضرت سعید بن مسیب کا بھی یہی حال تھا فرماتے تھے نماز پڑھتے ہوئے جب مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں تو نماز لمبی کر دیتا ہوں سورے کحف میں مذکورہ واقعہ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہوتا ہے ڈاکٹر نبیل اوزہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست کوئت میں ایک حکومتی ادارے میں اچھے منصر پر فائز ہیں وہ روزانہ چند گھنٹے فلاہی کاموں میں لگاتا ہے میں نے کہا کہ تم اپنے کاموں میں زیادہ دلچسپی لو تو شاید تمہارا منصب اور مقام زیادہ ہو جائے گا کہنے لگے تم جانتے ہو کہ میں چھے بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بیراروی کا شکار نہ ہو جائیں جب سے میں نے وقان ابو حما صالحا کی تفسیر پڑی ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاہی کاموں کے لئے وقف کر دیا ہے اور میں اس کی بہترین اثارات اپنے بیٹوں میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک اور صالح اور آپ کی فرمابردار ہو تو پھر اپنے آپ کو نیک اور صالح بنائیں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاہی کاموں میں لگائیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ بھی اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے والسلام